خطانے کیا کیا جلوے دکھا دیئے یہ بات بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی روزانہ کچھ رو کچھ دیکھ رہے ہوں گے کبھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شہاب بھائی کو پاکستان میں پہنچا دیا کبھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ویلکم ٹو پاکستان کبھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہاب بھائی کا سفر آز رات بارہ وجہ شٹارٹ ہو جائے گا اور کبھی تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہاب بھائی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں تو میں کتنی بار آپ سے بھی کہہ چکا ہوں اور سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کے لئے دعا کر رہا ہوں جو جھونٹ بول رہے ہیں آج پھر کہتا ہوں کہ جھونٹوں پر اللہ کی کیا ہوتی ہے لانت ہوتی ہے ہاں جھونٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو جھونٹ سے بچے الحمدللہ یہ فقیر جھونٹ سے بچتا ہے شہاب بھائی کی آج کی اپ ڈیٹ صرف وہی ہے کہ وہ آفیا کٹس سکول میں ہی ہیں اور دوسری بات یہ جیسے ہی شہاب بھائی نکلیں گے ان کا سفر شروع ہو جائے گا جیسے ہی سفر کا اصلی خلاص آگا کہ سفر شروع ہو گیا یا سفر ہونے کے بعد میں شہاب بھائی پاکستان میں انٹرک کر چکے تب اصلی ڈیٹیل جو آئے گی انہی کے پلیٹ فرم سوسل پلیٹ فرم پر آئے گی جو شہاب بھائی کے پرسنل ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ سب کو پتا چلے گا تو ہم کیوں کسی اور کی خبر سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ سچ بول رہا نہیں بھائی وہ سچ نہیں بول رہا سچ اگر بولے گا تو وہ شہاب بھائی کا جو پرسنل اکاؤنٹ پہلے اس پر سب سے پہلے انشاءاللہ اپ ڈیٹ آئے گی اس کے بعد میں سبھی کے پاس اپ ڈیٹ پہنچے گی تو شہاب بھائی کے اپ ڈیٹ ابھی وہی صرف ہاں اتنا سننے میں آیا تھا کہ شہاب بھائی جو ہے پاکستان کے لیے جو سفر اپنا کریں گے تو وہ آٹھ جنوری تک کٹ سکتے ہیں آٹھ جنوری تک اور تین جنوری میں کوئی بیٹک ہوگی شاید اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے میرے عزیزو آگے کیا ہونا ہے یا پھر شہاب بھائی جو ابھی جیسے کھل کر ابھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں ان کے ٹیم والے وہ بھی کہ کس وجہ سے سفر اٹکا ہوا ہے میں نے بھی پیچھے آپ سے بتایا تھا آری بھائی جب آئے تھے میرے پاس اجنتا نیوز والے تو میں نے آپ سے کیا بتایا تھا کچھ فیک یوٹیوبرز ہیں جن کی وجہ سے سفر رک گیا تھا ہاں یہ حقیقت ہے کیونکہ پہلے سے پہلے انہوں نے اتنی بڑی اپ ڈیٹ دے دی اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی تو اس میں سیاست گرما گیا آری بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا تو جس کی وجہ سے شہاب بھائی کے سفر میں تھوڑی مشکلیں آئیں تو یار میں پھر کہتا ہوں ہاتھ جوڑے کا گجاری سے آپ لوگ اپنی تھمنیل پر ایسا نہ لکھیں کہ شہاب بھائی پاکستان میں موجود ہیں کہ شہاب بھائی نے سفر شروع کر دیا ہے ایسا نہ لکھیں میں پلیس ہاتھ جوڑ کے گجاریس کرتا ہوں آپ جتنے بھی یوٹیوبرز اگر میں یہ کوئی بھی سن رہا ہے تو ایسا نہ لکھیں اپ ڈیٹ لکھ دیں کہ آج کی اپ ڈیٹ کیا صرف اتنا لکھ دیں کہ ہاں شہاب بھائی وہی ہیں یا اپ ڈیٹ کے بتانے کے بعد میں آپ اتنا کہہ دیں کہ ابھی سفر شروع رہی ہوا لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں اب آدمی کیا سوچے گا یہ جب آپ کے تھمنیل کو دیکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا چلیے میرے عزیزوں میں سے ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے شہاب بھائی ابھی وہی ہیں پنجاب میں ہے زلہ امریستر ہے گاؤں خاصہ ہے اور نیشنل ہائیوے پر آفیا کٹس سکول ہے باگا بوٹر سے بارے گلومیٹر پہلے جہاں پر شہاب بھائی رکے ہوئے تو میرے عزیزوں آج کا سوال بڑا اہم ہے کل کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کل میں نے سوال پتا کیا کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا سب سے چھوٹا عذاب کونسا ہوگا ہاں دھیان سے سنئے میرے عزیزوں اللہ رب العزت کا سب سے چھوٹا عذاب کونسا ہوگا یار ویڈیو کو سکپ نہ کریں ابھی اگر آپ ویڈیو میں سے چلے جائیں گے چھوڑ کر کے تو آپ کیسا سمجھیں گے آج کا سوال آپ کے ذہن میں کیسا آئے گا اسلامی سوال ہے میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں میں جو بات کرتا ہوں والحمدللہ اچھی اور سچی کرتا ہوں اور آپ کی نولیج بھی اسلام سے ریلیٹڈ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ کی اصلاح ہو رہی ہے سب سے چھوٹا عذاب ہوگا آگ کے جوتے ماں اللہ اکبر کبیرہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے سب سے چھوٹا عذاب ہوگا یہ تو یار گناہوں سے بچیں آپ یار یہ دیکھیں سب سے چھوٹا عذاب آگ کے جوتے ہوگا آج اگر ہلکی سی انگولی ہماری جل جائے نا تو اس کو ٹھیک ہونے میں دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں میرے عزیزو آگ کے جوتے اگر پہنا دی گئے تو کیا بنے گا ہمارا اپنے گریوان میں جھاکے میرے عزیزو کیا بنے گا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں میرے عزیزو اپنے گریوان میں جھاک کر دیں کہ سچے دن سے توبہ کریں تو میں نے کل کا سوال جو پوچھا تھا آپ لوگوں سے اس کا جواب یہ ہے بہت سارے بھائیوں نے سب ہی نے یہی بتایا کہ آگ کے جوتے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جس نے بھی کومنٹ کری اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جس نے نہیں بھی کی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اللہ نیک جائز تمنا پوری کرے تو میرے عزیزو میں آپ سے بتا رہا تاکہ آگ کے جوتے ہیں جو سب سے چھوٹا عذاب ہوگا اللہ کا قیامت کے دن اور میرے عزیزو جب چھوٹے عذاب کا یہ عالم ہے تو پھر بڑا عذاب کیا ہوگا جرہاں ڈرے جرہاں سوچیں جرہاں سمجھیں میرے عزیزو نیکیاں کریں یار نماز کی پاوندی کریں ماباب کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں یار جتنا ہو سکے اچھے بن جائیے سچے بن جائیے تو میرے عزیزو آج کا سوال اور سننے آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے آج کا سوال ہے سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا دنیا میں ویسے تو شیطان نے کیا تھا لیکن دنیا میں سب سے پہلا گناہ کس سے ہوا تھا کس نے کیا تھا اور دنیا میں ہی سب سے پہلی نیکی کس نے کی تھی یہ بڑا اہم سوال ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا دنیا میں میں نے کہا دیا کہ ویسے تو شیطان نے کیا تھا لیکن دنیا میں سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا اور دنیا میں ہی سب سے پہلی نیکی کس نے کی تھی ٹھیک ہے آپ مجھے یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کمنٹ بوکس میں میں آپ کی کمنٹ کا انتظار کرتا ہوں اور میں آپ کی ہر کمنٹ پڑھتا ہوں الحمدللہ میں پڑھتا ہوں بے شک اور میں نے بھی کہا تھا پیچھا آپ کو کہ میں جلد سے جلد ایک ویڈیو بنا کر لکھا ہوں جس میں میں سارے اپنے جتنی بھی کمنٹ لوگ کرتے ہیں بھائی ہیں بہنیں سب کے نام لوں گا انشاءاللہ تو وہ ویڈیو بھی میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ جلدی میں لے کا ہوں گا میرے چینل سے جڑ جائیں گے کچھ نہیں کرنا فری ہوتا ہے بلکہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا ویٹن دوا دیں انشاءاللہ اس سے جڑ جائیں گے تو چلیے میرے حزیزو آج کا جو سوال ہے میں نے آپ سے پوچھ لیا آپ کلام آئے ہیں دل کی کلیا کھلیں گی نبی کی یاد میں نبی کی محبت میں اس کلام کو ضرور سنیں بس تین چار شیر پڑھوں گا زیادہ لمبہ نہیں تو آپ لوگ اس کلام کو دل سے سنیں اور نبی کی یاد میں سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا حقیقت بات ہے میرے آقا کا صدقہ ہے سارا عالم اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا میرے آقا نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمہ ہوتا نہ شجر نہ حجر کچھ نہیں ہوتے میرے عزیزوں سب کچھ میرے آقا کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا سب کچھ بنایا ہے میرے آقا کے صدقے میں بنایا میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو چلیے میرے عزیزوں اس کلام کو ضرور سن کے جائیں ایمان تازہ ہو جائے گا سوال کا جواب کمینڈ میں ضرور دینا ہے کہ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا دنیا میں اور دنیا میں ہی سب سے پہلی نیکی کس نے کی تو میرے عزیزوں اب کلام سنتے ہیں نوری نوری جنبا تیرا سارا علم صدقہ تیرا نوری 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 میرے آقا نوری نوری میرے مولا نوری نوری جنبا تیرا سارا علم صدقہ تیرا سنے نوری خودانے کیا کیا جلوے دکھا دیئے گے نوری خودانے کیا کیا جلوے دکھا دیئے گے سینے کی یہ ہے روشن سینے کی یہ ہے روشن دل جگل مگا دیئے گے لہرہ کے ذلفِ مشکی لہرہ کے ذلفِ مشکی نافے لٹا دیئے گے ان کی مہکنے دل کے گھلچے کھلا دیئے گے جس راہ چل دیئے گے جس راہ چل دیئے گے کچھ بسا دیئے گے نوری نوری میرے آقا نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم صدقہ تیرا سنیے آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا زرہ کسی نے چاہا زرہ کسی نے چاہا سہرا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گھل کترا کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریاں بہاں دیئے ہیں دریاں بہاں دیئے ہیں دربے بہاں دیئے ہیں نوری 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 جلوہ تیرا سارا علم صدقہ تیرا نوری نوری میرے آقا نوری نوری میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم ہاں صدقہ تیرا اور سنیے گریوں ہی رنگ اپنا محشر میں زلد ہوگا دوزخ کے در سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا پھر میرے مصطفی کو امت کا درد ہوگا پھر میرے مصطفی کو امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا رو رو کے مصطفی نے رو رو کے مصطفی نے دریہ اب آ دیئے ہیں نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم ہاں سطفہ تیرا نوری نوری میرے آقا نوری نوری میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم ہاں صدقہ تیرا دیوانو آخری شیئر کہیں یا رسول اللہ انوان شہدی نا دی رسول اکنا کیا بات نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم صدقہ تیرا آخر میں شاعر کا فرمات سنیے انوان شہدی نا دی رسول اکنا تعریف جتنی کیجئے احمد رضا کی ہے کمگم گوہر ہے شعر و فن کے گوہر ہے شعر و فن کے وہ تو امام آزم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہے جس سمت آگئے ہو جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم ہاں صدقہ تیرا نوری نوری میرے آقا نوری نوری میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم ہاں صدقہ تیرا تو میرے آزم نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا ہے سبحان اللہ چلیے سبحان اللہ کہیں اور نوے نیکی اپنے نام اعمال میں لکھوا لیں سبحان اللہ سچے دل سے کہیں گے نا تو نوے سے زیادہ نیکی بھی ملے گی انشاءاللہ صدق دل سے سچے دل سے تو میرے عزیزوں میں چلتا ہوں کل صبح دس وجہ ملتا ہوں شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ بس یہی ہے کہ وہ ابھی رکے ہوئے ہیں آفیا کیٹسی سکول میں اور جیسے ہی وہ نکلیں گے انشاءاللہ آپ کو میرے چینل سے جھڑ جائیے میں آپ کو سچی اور اچھی خبر دوں گا انشاءاللہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا ویڈن دفع دے آپ کو آنے والی میری اپ ڈیٹ سوال جواب اسلامی کا اپ ڈیٹ اسلام اچھے اچھے کلام سیاہ بھائی کی اپ ڈیٹ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا تو میرے عزیزوں میں اجازت دیجئے کل صبح دس وجہ ملتا ہوں نماز کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اچھے بن جائیے سچے بن جائیے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تو سچے دل سے صدق دل سے اللہ سے توبہ کیجئے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے اللہ سے توبہ کیجئے نماز کی پابندی کیجئے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بری ہو جائیں گے مجھے امید انشاءاللہ سچے دل سے صدق و دل سے توبہ کر لیں ماں باپ کی عزت کر لیں اور نماز کی پاوند بن جائیے انشاءاللہ عز و جل اور کسی کا بھی دل نہ دکھنا چاہیے اور علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تو چلیے میرے عزیزوں کمنڈ میں جواب ضرور دینا سوال کا سب سے پہلا گناہ دنیا میں کس نے کیا تھا اور سب سے پہلی نیکی دنیا میں کس نے کی اس سوال کا جواب مجھے آپ کو کمنڈ بوکس میں آپ مجھے ضرور دیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر کمنڈ پڑھتا ہوں تو ملتا ہوں کل سوال دس بجے اپنا خیال رکھیں ملتا ہوں کنڈ پڑھتا ہوں